اسلام علیکم آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوئے ہیں آج ہم مطر سویا پلاو بنائیں گے کٹ کی آوہ پیاز ہم نے چولے پر رکھ دیا ہے پیاز براؤن ہونے کی شکل میں آیا ہوا ہے اب ہم اس کے ساتھ ہی براؤن پیاز براؤن ہونے لگایا تو ہم نے گرین مرچے ڈال دی ہیں تاکہ اس میں کشبو آئے یہ جو ثابت گرب مسالہ تھا یہ بھی ساتھ ایٹ کر دیا ہے اب اس کے دیکھیں کہ اس کے یہ شکل ہو جائے گی مطر اور سویا کے پلاو کو سپائسی کرنے کے لیے لسن اور ہری مرچے ہم نے رکھی ہیں جن کو ہم بلینڈر میں بلینڈ کریں گے اب مطر ڈالتی ہیں میں نے دہی ڈالا ہے ساتھ سائکے کے لیے تھوڑا سو دہی ڈالا ہے اس کو تھوڑا پھون رہے ہم مطروں کو اس کے بعد ہم لوگ یہ جو مسالہ رکھا تھا گرینڈ کر کے وہ ہم لوگ ڈالا ہے بیچ میں اور یہ بعد میں اس لیے ڈالا ہے کہ گارلک کی سمیل اندر رہے اور خوشبو زیادہ مزیدار لگتی ہے رائز میں آپ آہستہ آہستہ اس کو بھون رہے ہیں مسالے کو نمک ڈالتی ہے نمک آپ اپنے مرزی کے مطابق ڈالے حالو بھی ڈالتی ہے چاولوں کا پانی کچھ ٹھوڑ چکا ہے اب اس کے اوپر دہی اور گارلک پاورڈر جو مکس کر کے رکھا تھا وہ سب سے آخر میں ڈالنا ہے اس سے چاولوں میں بہت مزیدار چمک پلاو میں آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اب آپ نے یہ اوپر ہلکا سا مکس کیا چاولوں کو اور پھر کالی مرزی ڈال دی کٹا ہوا تویا ڈال دیا ہے بلکل آخر میں تاکہ وہ اپنے کلر برقرار رکھے وہ دم ہٹا دیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت مطر سوئے اپلاو تیار ٹیک آؤٹ کر لیں ٹیلیش ویڈا